ہلو گائز اسلام علیکم تو آج نا میرا دل کافی پریشان تھا اور آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہونے والی ہے تو آج میں انسٹرگرام کی ریلز بغیرہ نا سکرول آؤٹ کر رہی تھی تو ایک دفع میں نے دیکھا کہ پلسطین کی نا کافی ساری مطلب ویڈیوز میرے سامنے آنے لگ دینا تو میں سکرول ڈاؤن کرتی گئی کرتی گئی تو کافی ساری ان کی ویڈیوز دیکھتے کے نا میرا دل بہت برا ہوا بہت پریشان بھی ہوئی کہ یار چھٹے چھٹے بچوں کے ساتھ کیسے ظلم ہو رہا ہے تو پھرنا مجھے ایک دم سے حساس آیا کہ یار میں تو کچھ مطلب میں کیا کر سکتی ہوں تو میں نے کہا کہ میں تو بہت کچھ کر سکتی جیسے کہ ہم بوئیکوٹ بغیرہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ان کو ڈینیشن کر سکتے ہیں ابھی تو خیر ڈینیشن کی اتنی وہ نہیں ہے مطلب پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے تو ہمیں نہیں پتا لیکن ہم اپنے جگہ پہ مطلب کیا کر سکتے ہیں تو بوئیکوٹ کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ بھئی میں یہ سوچ دیکھیں کہ یار میں کیسے ویڈیو بناوں مطلب انسٹرگرام یا ویسے بھی ریلز وغیرہ کیسے کروں تو پھر میں نے کہا کہ میرا تو بھی چینل جو ہے وہ تو ایک چھوٹا سا چینل ہے تو میں کیسے جو ہے نا وہ مطلب ایک ریل وغیرہ مطلب یا ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوٹ کر سکتی ہوں یا مطلب بنا سکتی ہوں تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے جو بھی میرے پاس مطلب ریسورسز ہیں چلو مجھے اٹلیس ان کے بارے میں بات تو کرنی چاہیے نا تو آج ہم اسی بارے بات کریں گے اچھا اب نا ایک جو چیز جو مجھے بڑی تکلیف دے رہی تھی وہ یہ تھا کہ وہ لوگ نا سب لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جتے بھی انفلوینسرز ہیں مطلب ان کے پریس والے پریس والے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہماری جو آواز ہے نا وہ آپ دنیا تک پہنچا ہو تو میں کہہ رہی تھی کہ بہت ساری لوگ جائے نا وہ اس کے بارے میں بات تو کر رہے ہیں پر بہت ساری لوگ ایسے پاکستان کی بات کر رہی ہیں حسوسا کہ وہ نا اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیوں می بھی وہ اس چیز سے ڈرتے ہوں کہ مطلب ان کی ویڈیوز جو ہیں یا ان کی پوسٹ جو ہے تو وہ مطلب یا وہ وہ بہنڈا ہو جائی ہے کیا بھی کیا بھی وجوہات ہو سکتی ہیں تو چلیں کافی ریزنز ہو سکتی اب میں کچھ لوگوں کو فالو کرتی ہوں جس میں ایک لڑکی ہے ماریا بی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا برینڈ بھی ایک لوڈنگ برینڈ تو ان کے کپڑے بھی نہ لیتے ہیں اب میں ان کو دیکھ رہی تھی وہ ماشیللہ شیز سو ایکٹیو وہ اتنی ایکٹیو تھی کہ انہوں نے کمپین بھی کی اس کے بارے میں ٹھیک ہے یار وہ دوپٹہ نہیں پہنتی ہیں یا وہ ان کے ڈرسنگ جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے بہت ڈیسنڈرسنگ کرتے ہیں لیکن دوپٹہ نہیں پہنتی ایسا نہیں کرتی ایسا نہیں کرتی لیکن یہ ان کی پرسنل چوئس ہے لیکن وہ شیز بن ٹاکنگ آباوٹ پلیسٹین اتنے اچھے سے وہ بات کہہ رہی ہے پلیسٹین کے بارے میں کہ مطلب مجھے تو مزا آ گیا ان کی کیمپین دیکھ کے نا ان کی ویڈیوز بھی ان کا ایک پوڈکاست بھی آیا تھا تو وہ میں نے دیکھا تو مجھے بڑا انسپائرنگ لگا اب اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں جو اس کے بارے میں بات کر رہی نہیں لے جیسے کہ میں بات کرتی ہوں کہ میرا ڈکی بھائی ہیں حالانکہ فضول شخص ہے مطلب میں کسی کو فضول کیسے کہہ سکتی ہوں کہ ٹائم ویسٹی ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنی سیکسس انجوئی کر لیکن وہ میں نے اس بندے کی میں نے ایک بھی پوسٹ نہیں دیکھی اس کے بارے میں میں نے ان کو میسیج بھی کیا انسٹرگرام پہ بھی کہ آپ لوگ جو ہو مطلب آپ لوگ کے فور ملینز فائیب ملینز سکس ملینز ایون ویوز ہیں تو آپ کوشش کرو کہ مطلب ایک دو ویڈیو ڈال دو یار پلسین کے بارے میں بٹ نہیں انڈنیل جی نہیں مناسب بھی نہیں سکتی کھر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ مطلب ان تک یہ میسیج جائے کہ وہ لوگ جو ہے نا مطلب وہ لوگ ایک دو ویڈیو بنا کے اس کے بارے میں وہ پوسٹ کرے تاکہ جو ان کے فولورز ہیں نا ان تک بھی یہ پیغام پہنچے کہ ہاں جی ہمیں نا پلسین کے بارے میں کچھ سوچنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو اس کے علاوہ ایک اور ایک تو اور لوگ ہے جن کو میں فولو کرتی ہوں نا جیسی ہیں یہ اس اسٹرالوجی ہیں تو یہ سسٹرز تو ماشیل اچھے سے کام کر رہی ہیں پر ان کی بھی میں نے کسی بھی سسٹر کی نا مطلب پہلے سین کے بارے میں کوئی بھی پوسٹ نہیں دیکھی ہے تو میں چاہتی کہ یار یہ لوگ سارے یہ جو ہیں نا جن کے فور فائی ملین سبسکر برد ہیں تو یہ لوگ جو ہیں نا اور بھی اور بھی جو انفلوینسرز ہیں وہ بھی مطلب اس کے بارے میں بات کریں تاکہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ ان تک میرا یہ پیغام پہنچے آپ لوگ پہنچائے اگر یہ میری میری ویڈیو آگے جاتی ہے تو پلیز آپ ان تک اپنا یہ پیغام ضرور پہنچائیں آپ لوگ ان کے ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کریں کہ مطلب آپ لوگ پلسطین کے بارے میں بات کریں حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے ہمارا کسی کو مطلب ٹارگیٹ کرنا یہ نہیں ہے مقصد مقصد صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے اولی آویرنس ہو لوگوں کو اور اور بھی ان کو دیکھ کے اور بھی لوگ جنب پلسطین کے بارے میں سوچیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور اس کو شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ ایک مقصد تھا اس کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے باقی تو